بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورة الماعون یہ مکی سورت ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یہ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے ارائیت اللذی اس کا تھوڑا سا تجوید دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے حمزہ ہے حمزہ زبرعہ پھر آگے راہ ہے راہ کو مٹا پڑا جائے گا آگے یائلین ہے تو سورت نرمی سے اس کو پڑھیں گے کیسے اس کو لمبا کریں گے اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ بہت غلطی کر دیتے ہیں اس میں دال ہے دال کے بعد جو آتی ہے اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے نرمی سے پڑھیں سیٹی کی آواز اس میں نہ ہو کیونکہ دال ہے پھر سن لیجئے گا اس کو لمبا بھی کرنا ہے آخر میں جو یا ہے یا کی وجہ سے ہم اس کو لفظ کو لمبا کریں گے اور یہاں پہ بھی درمیان میں ذال ہے اس کو ذا نہ پڑھئے گا لوگ پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ ذا یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں درست نہیں ہے ذال پڑھیں نرمی سے بہت نرمی سے یکذیبو یکذیبو اور اسے یکذیبو بو ایسے مجھول بھی نہیں بڑھنا بلکہ یکذیبو بددین بددین یہ آیت پھر سن لیجئے آگے نیکسٹ آیت یہاں پہ بھی ذال ہے اور نرمی سے سیٹی نہ ہو اس میں کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ہمیشہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں ذال کی اوپر کھڑا زبر ہے اسے مجھول لوگ پڑھتے ہیں فَذَالِكَ الَّذِي فَذَالِه یہ درست نہیں ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَنْتِيم یہ مشکل لفظ ہے کیونکہ اس میں عائن ہے تو شد بھی ہے اور عائن بھی ہے اسے بہت احتیاد کے ساتھ يَدُعُ الْيَنْتِيم اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے لوگ پڑھ دیتے ہیں يَدُعُ الْيَنْتِيم يَدُو يَدُو نہیں ہے بلکہ عائن کا ساونڈ الگ ہے يَدُعُ الْيَنْتِيم آیت پھر سنیے گا فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَنْتِيم وَلَا يَحُضُّ اب یہاں پہ يَحُضُّ پڑھ دیتے ہیں یا حاق کی جگہ پہ اور حرف پڑھ دیتے ہیں ضاد کی جگہ پہ اور پڑھ دیتے ہیں تو بہت خیال رکھتے ہوئے وَلَا کو لمبا کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ عائن کو عائن کو عائن کی وجہ سے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے تَعَامِ الْمِسْكِين وَلَا يَحُضُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِين اور نیکس آیت فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّين اب اسے لوگ فَوَيْل پڑھ دیتے ہیں فَوَيْل درست نہیں ہے فَوَيْلِن ہے تو نرمی سے پڑھنا ہے مجھول پڑھنے سے بچنا ہے فَوَيْلُ لِل فَوَيْلُ لِل مُسْلِّين صاد ہے اور صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے مُسَلِّين پڑھنا یہ درست نہیں ہے اس سے معانی بالکل بدل جاتے ہیں مُسْلِّين فَوَيْلُ لِلْمُسْلِّين الَّذِينَهُم الَّذِينَ نہیں پڑھنا اس کو یہاں پہ بھی ذال ہے الَّذِينَ هُم الَّذِينَهُم مِیم کو ہلانا نہیں ہے عام طور پر لوگ ہم ہم ایسی مِیم کو ہلا دیتے ہیں درست نہیں ہے الَّذِينَهُم عَلْ صَلَانْتِهِمْ سَاهُون عَلْ یہاں پہ اخفہ کرنا ہے یعنی آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے نون کے اوپر جزم ہے اور یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے اپنے عَلْ اخفہ کرتے ہوئے صَلَانْتِهِمْ صَلَانْتِهِمْ صَاد مُٹا ہوگا لام باریک ہوگا صَلَا صَلَا یہ درست نہیں ہے لام باریک ہے صَلَانْتِهِمْ عَلْ صَلَانْتِهِمْ سَاهُون سَاهُون سین کے ساتھ علف ہے لمبا کر کے سَاهُون پھر اس آیت کو سنیے گا اَلَّذِينَهُمْ عَلْ صَلَانْتِهِمْ سَاهُون آگے اَلَّذِينَهُمْ اَلَّذِينَ کی شروع میں علف ہے اور اس کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے سَاهُون کے ساتھ تو سَاهُون الَّذِي ایسے پڑھیں گے لیکن اگر وقف کر دیا سَاهُون اور نیکس آیت کو پڑھ رہے ہیں نئے سانس کے ساتھ تو اَلَّذِينَ اسے پڑھیں گے اور شروع میں حمزہ زبر ہوگا اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُون يُرَاؤُون اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے یہ مد واجب بھی ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ضروری ہے اَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُون وَيَمْنَعُون الْمَاعُون اب اس ساری سورت کو ایک دفعہ آپ سن لیں دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِينَ وَلَا يَحُفْضُ عَلَا طَعَامِ وَالْمِسْكِينَ فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اللہ رب العزت ہمیں اچھا قرآن پاک بہتر انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ